اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت شرافت اس انسان مرد و عورت کو حاصل ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنوں میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو روگن بللسان کے بارے میں بتاؤں گا جس کو فارسی میں عربی میں دہن بللسان کہتے ہیں اور اردو میں اس کو روگن بللسان کہتے ہیں اور اس کو انگریزی میں مکہ آف بالسم کہتے ہیں اور اس کا مزاج گرم تر ہے اور مکوی دماغ دماغ کے لیے انتہائی فیدہ مند چیز ہے دماغ کے لیے انتہائی فیدہ مند چیز ہے اور مکوی باہ ہے اور مکوی قوت مدافقت قوت باہ اور پھپڑوں کے مراز جو ہیں پھپڑوں میں زخم ہوگے پھپڑوں میں ورم ہوگے اس کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے اور سردخانسی جن کو ہو جاتی ہے سردخانسی فالج لکوا اس کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے آج کل حکیم حضرات اس کو سزاک کے مرض کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں سزاک ہے آتش ہے مسانے میں گرمی ہے مسانے میں سوجج ہے مسانے میں جلن ہوتی ہے اس کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے اور اندرونی طور پر بندر کو سٹرونگ کرنے کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے اور اس کا بدل جو ہے وہ سندل کا روگن ہے اس کا بدل کیونکہ یہ ملتا بہت مشکل ہے یہ ایک درخت ہوتا ہے جھاڑی دار درخت ہوتا ہے بڑا اس کو شگاف دینے سے نکل اس کو شگاف لگائیں تو اس میں سے نکلتا ہے ہمارے یہ رواج پایا جاتا ہے جو چیز کم ملے اس کے پیچھے بہت باغنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کا جو بدل ہے وہ سندل کا روگن ہے وہ بھی اتنا کام کرتا ہے اور جو چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں ہم سمجھ دے ہیں کہ وہ کام کم کر دیتی ہیں حالانکہ زیتون کا تیز سب سے اچھی چیز ہے انجیر سب سے اچھی چیز ہے اگر آپ صبح اٹھیں صبح خالی پیٹ دو تین دانیں انجیر کے چبا کر لیں اور زیتون کے تیل کے دو تین چمچ پیئیں تو آپ دیکھیں نہ کبھی آپ کو گردے کا پرابلم بنے گا نہ آپ کو کبھی دل کا پرابلم بنے گا نہ آپ کو کبھی مٹاپا آئے گا لیکن بات موضوع اور تھا بل لیسان کا تھا میں چل دوسری کے طرح پڑا تو بل لیسان گرم تر مزاج ہے اور یہ سزاک کے لیے قوت باقی دوائیوں کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے دماغی دماغی مراز ہیں جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ چائے والا آدھا چمچ ہے اور یہ کھانے کے بعد اگر لیں تو زیادہ بہتر کھائیں گے تو لگانے کے بالوں کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے وہ بھی فید مند ہے تو میرے بھائی اور دوستو کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو کوئی بھی نقصہ لینا ہو میرا کال ورس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور ورس اپ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی جو چار قسم کی میری دوائیاں ہیں یعنی کہ قبض کی دوائی ہیپاٹیٹے سی کال جرکان کی دوائی خارش کی دوائی اور گردے کی درد کی دوائی ڈلسز ہو رہے ہیں انس کی دوائی بلکل فری ہے کسی میرے بھائی کو میری بہن کو میرے بیٹے کو میری بیٹی کو ضرورت ہو تو میرا کال ورس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے ٹی سی ایس کے ذریعے پوسٹ اوفیس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے دو دن کی اندر اندر یہ دوائی آپ کو مصول ہو جائے گی تو میرے بھائی اور دوستو جو مرد اپنے آپ کو بلکل ہی ویک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے اندرونی طور پر ویک ہو گئے ٹینشن بوجلپن تھکے تھکے سے رہتے ہیں بجے بجے سے رہتے ہیں تو ان کے لیے پیارے بھائی ہمارا چالیس دن کا کورس ہوتا ہے چالیس دن کے صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے ساتھ مجون ہوتا ہے چالیس دن کے بعد تلہ ہوتا ہے سات کیپسول ہوتے ہیں اور جو کیپسول ہیں وہ عزو تناسل کی رگوں کو اندر سے گرم کرتے ہیں تلہ اوپر سے کام کرتا ہے جو عزو تناسل سکر جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے لمبائی مٹائی میں فرق پڑ جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے اس کے بعد ایک مجون کی اس طرح کی ٹپی ہوگی اور آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گے اور یہ چالیس دن کے کورس میں کوئی کشتہ نہیں کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشانی کوئی ایسا سٹی رائز نہیں ڈالتے ہم کسی قسم کا سٹی رائز نہیں ڈالتے جو کسی بندے کو نقصان دے یہ پیور دیسی دوائی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ہم تو کشتہ بھی ڈالتے کشتہ بھی اسے پریس کیا کریں میرے پیارے بھائی اکثر حکیم حضرات میرے خلاف ہو جاتے ہیں ویڈیو ایک دو حکیموں نے بنائی میرے خلاف کہ یہ کشتہ سے کیوں روکتا پیارے بھائی مرنا ہے اللہ کو جان دینی ہے کل کو کب کسی کی صحت کے ساتھ کھیلیں گے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں گے تو کل کو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا کبر میں اس کا حساب دینا پڑے گا یہ جو کشتہ ہیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ گردوں کو افیکٹ کر جاتے ہیں دل کو کمزور کر جاتے ہیں اور بندے کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا ہے کشتہ کھانے کے بعد سب سے پہلا جو ہوتا ہے بندہ بجا بجا سہنا شروع کر دیتا ہے ٹینشن کوئی نہیں ہے لیکن بندہ پھر بھی ٹینشن بیٹھا ہوا ہے تو کشتوں سے پریز کریں یہ کمزور بندہ ہے تو ویسے ہی موت کے موں میں چلا جاتا ہے لیکن اگر سٹرونگ بندہ بھی یہ کھا لیں تو اس کے گردے اس کے پھپڑے اور اس کا میدہ بھی کھو جاتا ہے کشتوں سے پریز رکھیں باقی جو دیسی جڑی بوٹی سے دوائی بنی ہوئی ہے پیارے بھائی وہ تو ایسے جیسے ہمیں ایک گزا کھا رہے ہیں ایک گزا جیسے گوشت سے انڈوں سے اور روٹی سے ہم جو حاصل کرتے ہیں تاکہ تو وہ دیسی عدویات جو جڑی بوٹی ہے اس سے بھی بیرسے حاصل ہو تو پیرے بھائی یہ چالیس جن کا جو ہمارا کورس ہے اس میں کوئی نشانی کوئی مذر چیز نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کے اندرونی طور پر گروتھ ہو جائے گی اندرونی طور پر آپ اپنے عمر کو سٹرونگ کریں گے جو بچے چھوٹی عمر میں زیادہ آتھ رسی کی وجہ سے اپنا لیکوٹ باہر نکال دیتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کی کوئی ہوتاکت آسان صاحب کے جسم میں واپس آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ مجھے اچھے لفاظ میں اور دعا دے گی کسی میرے بھائی کو کورس کی ضرورت ہو تو میرا کارل ورس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ورس اپ کر سکتے ہیں اور اپنا اڈریس لکھویں ٹی سی ایس کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے دو تین دن کے اندر اندر آپ کو دوائی آپ کے گھر مصور ہو جائے گی تو میرے بھائی اور دوستو آپ یوٹیو پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک اور پریا مجھے فولو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو زندگی تھوڑی سی ہے یہ اخلاق کے ساتھ گزاریں اچھے اخلاق کے ساتھ گزاریں اور اور لوگوں کو نفع دے کے گزاریں لوگوں کو فائدہ کر کے گزاریں اور لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھیں اچھے اخلاق ہوں بہترین مسلمان وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی اپنے اہل و آیال کے ساتھ اچھا ہے بہترین مسلمان وہ ہے تو اپنے اہل و آیال پر آپ صدقہ بھی کرتے ہو آپ اپنے اہل و آیال پر خرچ کرتے ہو تو آپ کو اللہ جللہ شانو اس کا صدقے کا ثواب دیتے ہیں یہ زندگی تھوڑی سی ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ کی مان کر اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامجاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامجاب ہو جائیں گے زندگی نافرمانی میں گزار لی یا فرما بغت بداری میں گزار لی زندگی تو میرے بھائی گزری جانی ہے اگر فرما بداری میں ہم اللہ کی فرما بداری میں زندگی گزاریں گے تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی اتنی خوبصورت اتنی پیاری ہو کے گزرے گی اللہ دنیا میں بھی سکھ دیں گے اللہ آخد میں بھی سکھ دیں گے تو میرے بھائی اور دوستو جتنا ان آنکھوں نے گلت دیکھا ان کانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے یہ دل و دماغ نے کسی کے خلاف تخریب کالی کی ہے کسی کے تعمل لگائی کسی پر جھوٹ لگایا تو اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں اور اللہ ایسا ماف کرنے والے ہیں تو میں ایک دفعہ جو توبہ کر لیں تو اللہ جللہ شانو اس کے سارے پچھلے گناہ ماف کر دیتے ہیں میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کام جاب کرے اور آخرت میں بھی کام جاب کرے اللہ جللہ شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق اطاف فرمائے سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں